بسم اللہ الرحمن الرحیم کیڈٹس کو دس دن کی چھٹی پر گھر بھیجا تو پانچ دن بعد کیوں بلایا اسفند یار ولی کا سوال کوئٹا کے پولس ٹریننگ سینٹر کی سیکیوٹی مثالی نہیں تھی بار بار توجہ دلانے کے باوجود سیکیوٹی انتظامات بہتر کیوں نہ کیے گئے پوچھیں گے وزیر داخلہ ابلوچستان سرفراز بکٹی سے جعوید صادق وزیر اعلیٰ پنجاب کے فرنٹ مین ہیں حکومتی کانٹریکٹس میں پندرہ ارب روپے کمیشن حاصل کر چکے مجموعی طور پر چھپیس ارب حاصل کریں گے کپتان کا الزام دو نومبر سے پہلے کرپشن اور کمیشن کے مزید ثبوت سامنے لانے کا اعلان خورشید شاہ کو ڈبل شاہ قرار دے دیا جعوید صادق کون ہیں اور وہ کس حیثیت میں مخلف کانٹریکٹس کا حصہ ہیں دیکھئے آج کے پروگرام حکومت مخالف تحریک کامیاب بنانے کے لیے کپتان کی متوقع پلاننگ تحریک انصاف خیبر پختونخواہ اسمبلی سے استیفے دے سکتی ہے ذرائع کہتی ہیں پرویس خٹکواراکی نے اسمبلی کے استیفے جمع کرنے کی ہدایت کر دی گئی مشتاق غنی نے تردید کر دی ساتھ ہی کہہ دیا کپتان جب بھی کہیں گے استیفے پیش کر دیں گے عراقینی اسمبلی کو کھلاڑیوں کے پوش اپس لگانے پر اعتراض کیوں حکومتی رکن رانہ افضل کو آخر کیا سوجی نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ پوش اپس لگانا یا سجدہ کرنا کھلاڑیوں کی سواب دید ہے ان سب موضوع سے ہٹ کر جس سٹوری سے ہم لیٹ کرنے جا رہے ہیں پروگرام بہت عام سٹوری ہے آج کی ہی سٹوری ہے شامل صاحب اور یہ تین صفحات کا تحریری حکم نامہ جو اسلامباد ہائی کورٹ نے جاری کیا ہے آج اور یہ چار مخلف درخواستیں تھیں جس میں کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے اور دھرنا روکا جائے اور اس میں اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس چوکت عزیز صدیقی صاحب نے یہ حکم نامہ جاری کیا اور کہا کہ تمام شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ جو احتجاج کرنے کا حق ہے وہ بھی اپنے جگہ درست ہے اور کہا کہ عدالت دو سال قبل احتجاج کے لیے جگہ مختص کرنے کا حکم دے چکی ہے نوٹیفائی کیوں نہیں کیا گیا متعلقہ آتھارٹس کو بھی اس میں سی سی کیا گیا اور سی ڈی اے کو کہا گیا کہ دیموکریسی پارک کو سپیچ کورنر کا نوٹیفیکیشن جاری کرے یہ بہت اہم یہ فیصلہ ہے یہ چیف کمیشنر اسلام آباد ڈپٹک کمیشنر اسلام آباد اور عمران خان صاحب اس کے رسپونڈنٹس ہیں اور یہ اسلام آباد کے چار شہریوں نے یہ درخواست دائر کی ہے فیض اہتیمہ تسلیم آباسی راجہ مقصود حسین اور ایک یہ پریکٹسنگ لائیرز ہیں جبکہ محب اللہ جو ہیں ایک قانون کے طالب علمہ بحری یونیورسٹی میں اور ان کے وکیل ہیں بیریسٹر جہانگیر جدون جنہوں نے یہ درخواست پیش کی عدالت میں کہ یہ جو اعلان ہو رہا ہے کہ کاروبار بند کر دیا جائے گا لوگوں کو حرکت نہیں کرنے دی جائے گی اور انہوں نے کہا کہ یہ کون سا احتجاج کا طریقہ ہے اور جو ہمارا میڈیا ہے وہ اس کو نشر کر رہا ہے یہ پیمرہ کو بھی نوٹس جاری کیا گیا پیمرہ کا بھی ذکر کیا گیا اس تحریری فیصلے میں نوٹس جاری کیا گیا چیف جسٹس صدیقی نے یہ درخواست کی سماعت کی ہے تین صفحے کا ایک حکم نامہ لکھا ہے اور متعلقہ حکام کو نوٹس جاری کیا ہے کہ وہ آئیں اور جواب دیں یہ ستائیس تاریخ کو یعنی اس کی سماعت ہوگی مزید آج چھبیس ہے کل سماعت ہوگی اور یہ بڑے دورس اثرات اس کے مرتب ہو سکتے ہیں اس حکم کے تو شامی صاحب یہ جو بریسٹر صاحب ہیں بریسٹر جہانگیر جدون صاحب ان سے بھی ہم نے رابطہ کیا یہ بھی ہمارے صاحب پروگرام میں بھی ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں آمیر سعید عباسی صاحب جو ہمارے کارسپونڈنٹ ہیں دنیا نیوز کے اسلام آباد کے اسلام آباد ہائی کورٹ کورٹ کرتے ہیں اور آج بھی سماعت میں موجود تھے اس کیس کو فالو بھی کر رہے ہیں وہ بھی پروگرام میں ہمارے صاحب شریک ہیں تو آمیر سے پہلے بات کر رہے ہیں اسلام علیکم آمیر سے دباسی عجیب آلیکم اسلام جی شامی صاحب آمیر صاحب جس کے بنیادی نکات تو ہم نے بیان کر رہی ہے آپ بتائیے یہ کب اس کی سماعت شروع ہوئی اور کب اس کا حکم جاری ہوا جی شامی صاحب یہ پرسوں درخواست یہ دائر کی گئی تھی اور اس کی سماعت آج جب صبح ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب اس کی سماعت کر رہے تھے اور اس موقع پر عدالت کو یہ بتایا گیا جو ریسپونڈنٹ نمبر فور ہیں چیئرمن تحریک انصاف حمران خان وہ اسلام آباد کی ہی عدالتوں کے ابسکونڈر ہیں اشتہاری ہیں اس کے علاوہ دو مقدمات میں ان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہو چکے ہیں لیکن وہی تھریٹ کر رہے ہیں یہ کہا گیا پیٹیشن میں لکھا ہے کہ وہ تھریٹ کر رہے ہیں کہ وہ اسلام آباد کو جیم کر دیں گے اور جو لوگ ہیں اسلام آباد کے جو ریزیڈنٹس ہیں ان کا جو فنڈمنٹل رائٹس ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوں گے اور لوگ اس کے علاوہ دو نومبر کو جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے پیپرز بھی ہیں جس سے وہ نہ تو پیپر دے سکیں گے محب اللہ نے بھی اس میں پیٹیشنر ہیں تین لائرز ہیں اور ایک محب اللہ جو سٹوڈنٹ ہیں وہ بھی پیٹیشنر ہیں ان تمام کی ایک ہی پری ہے کہ اگر عمران خان صاحب اس میں یہ ریکارڈ بھی لگایا گیا ہے عمران خان صاحب جو اشتہاری ہیں تھانا سیکریٹیریٹ اسلامباد میں دوہزار چودہ کے جو دھرنے کے مقدمات ہیں ان میں وہ ریکارڈ بھی اس پیٹیشنر کا حصہ بنایا گیا ہے ان صداد دہشتگردی کی عدالت میں جو ان پر مقدمہ چل رہا ہے اس میں وہ اشتہاری ہیں وہاں پیش نہیں ہوئے جی بالکل یہ اور ریکارڈ ہے کہ ان صداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے ان کو طلب کیا اور وہ پیش نہیں ہوئے جس کے بعد ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے اس کے باوجود عمران خان صاحب عدالت میں پیش نہیں ہوئے اور ان کا اس میں جو ترجمان ہے پی ٹی آئی کے نئی ملحق ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے وقلہ نے ان کو مشورہ دیا کہ وہ اس طریقے سے چلیں گے خیر جب درخواست میں آج سمات ہوئی تو جب عدالت کو یہ بتایا گیا کہ جو ریسپونڈنٹ نمبر فور ہے عمران خان وہ اشتہاری ہیں عدالتوں کے جس پر فاضل جج نے یہ ریمارکس دیئے کہ کیا حکومت سو رہی ہے اور کیا حکومت کو یہ نہیں پتا کہ ایک جو فرد ہیں وہ اگر اشتہاری ہیں وہ اسلام آباد کو کیسے بند کر سکتے ہیں اسی کے اوپر فاضل عدالت نے جو چاروں ریسپونڈنٹس تھے جس میں چیف کمیشنر اسلام آباد سیکرٹری داخلہ ڈسٹرک میجسٹریٹ اسلام آباد اور انسپیکٹر جنرل پولیس ان چاروں کو ذاتی حصیت میں کل طلب کر لیا ہے ستائیس تاریخ کو اور اس کے علاوہ یہ بھی پٹیشن میں بتایا گیا تھا کہ کیونکہ عمران خان نے دو نومبر کی اپنے اس احتجاج سے متعلق مختلف ٹی وی پروگرامز میں اور اس کے علاوہ سپیچز میں اعلانات کی ہیں کہ وہ پیک کر دیں گے جیم پیک کر دیں گے اسلام آباد کو لہذا چیرمن پیمرہ سے بھی ہدایات کی گئی ہیں کہ کل تک وہ تمام مٹیریل پروائیڈ کریں جو الیکٹرونک یا پرنٹ میڈیا میں عمران خان نے اس دھرنے سے متعلق اور اس اسلام آباد کو بند کرنے سے متعلق جو بیانات دیئے ہیں اس کی رپورٹ بھی کل ہی چیرمن پیمرہ سے بھی طلب کر لی گئی ہے آمیر بہت شکریہ آپ کا اور بریسٹر جہانگیر جدون صاحب بھی ٹیلی فون لائن پر موجود ہم بات کریں گے آپ اس سے پہلے کچھ کہنا چاہتے ہیں بنیادی بات یہ ہے جس پر ہم بار بار زور دے رہے ہیں دیکھیں ایک ہے نواز شریف صاحب کی اور عمران خان صاحب کی سیاسی لڑائی وہ وزیر آزم ہیں وہ وزیر آزم بننا چاہتے ہیں اس شوق جو ہے اس کے راستے میں ہم دیوار کھڑی نہیں کر سکتے ہر شخص کو حق حاصل لیں جو بھی سیاسی جماعت بناتا ہے جو اس کا سر بڑا ہے اس کا حق حاصل حق ہے اس کو کہ وہ موپنکت کا حق سب سے بڑا عہدہ حاصل کریں لوگوں کی رہنمائی کریں قوم جو ہے اس کی اس کی کشتی کا کھیونہار بنیں لیکن اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے دستور میں کہ آپ انتخابات میں حصہ لیں وہاں مجارٹی حاصل کریں اور آکے حکومت بنا لیں جس طرح نواز شریف صاحب نے اس طرح حکومت بنائی ہے اس سے پہلے یوسف عزا گلانی صاحب وزیر آدم بننے تھے پھر اسی طرح کے حاصل علی درداری صدر منتخب ہوئے تھے اور کل کے انتخابات میں اگر عمران خان صاحب کو یہ ذمہ داری سوپی جاتی ہے اور پاکستان کے لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں مجارٹی ان کی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ قوم کو لیٹ کریں تو چشم ماروشن دلے ماشاد ہم ان کے راستے میں آکھیں بچھائیں گے تنقید کا حق احتساب کا حق ہمارا ہے لیکن اس حق کو جو عمران خان صاحب کا حق ہوگا جب مجارٹی کی تائید ان کو ہوگی اس کے راستے میں ہم رکاوٹ نہیں ڈال سکیں گے تو خان صاحب جو کر رہے ہیں اس وقت جو درخواست پیش کی گئی ہے خان صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد بند کر دیا جائے گا اور کیڑے مکوڑوں کی طرح لوگ جو ہیں مختلف جماعتیں مختلف پریچر گروپس مختلف فرقہ بارانہ مسائل پر اپنی زندگی گزارنے والے وہ اب بیانات دے رہے ہیں کہ ہم اس میں ان کے لشکر میں شریک ہوں گے خان صاحب کے ایک جملہ ہے انہوں نے کہا جب دس لاکھ افراد اسلام آباد میں ہوں گے تو حکومت کیسے چلے گی میں یہ کرنا ہوں وہ سارے لوگ اب وہ شریک ہوگے پورے کہہ رہے ہیں ہم پورے ملک سے آئیں گے اور پورے ملک سے یہاں آ کر دار الحکومت کو بند کر دیں گے کاروبار ٹھپ کر دیں گے دفتروں میں کسی کو جانے نہیں دیں گے دکانیں کسی کو کھولنے نہیں دیں گے یہ گویا جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں ان کے بنیادی حقوق جو ہیں سلب کر لیں گے اور میں اور آپ اس ملک کے شہری ہونے کے طور پر جن کا یہ حق ہے کہ ان پر دستور کے مطابق حکومت کی جائے ان کے حقوق سلب کر لیے جائیں گے گھر بیٹھے ہوئے یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کو دیکھئے اس ملک میں تمام ادارے اس ملک کے ان کی ذمہ داری ہے سنگینی کا احساس کریں ٹھیک ہے اور اس میں چیف جسٹس آف پاکستان بھی شامل ہیں اس میں چیف آف آرمی سٹاف بھی شامل ہیں اس میں ہم بھی شامل ہیں اس میں سپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمنٹ سینٹ بھی شامل ہیں ہر سیاسی جماعت کا رہنمہ بھی شامل ہیں اور ہم میڈیا کے لوگ ہم اس میں خاموش تماشائی نہیں بن سکتے ہم اس میں تماش بین کا رول ادا نہیں کر سکتے ہمارے ہی ہمارے حقوق سلب ہو رہے ہیں ہماری ازادی جو اب خطرے میں پڑ رہی ہو اور ہم خاموش رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا اگر ایسا ہوگا ہماری فوجی ادارے ہیں ہماری دفاعی ادارے ہیں ہمارے عدالتی ادارے ہیں کان کھول کر سن لیں کہ اگر ایسا ہوا اگر اسلام آباد جو ہے اس میں کچھ تو خون کا بادار گرم کیا اگر اسلام آباد میں زبردستی جو ہے ایک دوسرا راج مسلط کرنے کی کوشش کی گئی قانون کو ہاتھ میں لیا گیا تو پھر تاریخ جو ہے وہ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی اور ان سب کے مو کالے ہوں گے جو آج اختیار کی دولت سے مالا مال ہیں ایک بریک ناظرین یہاں لے لیتے ہیں واپس آتے ہیں بہت سے اہم موضوعات ہیں ایک بریک کے بعد